سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں ادارے کی درخواست پر سمات کی جس وران عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے مختلف ہائی کورٹ میں زیر ارتباط کیسز کسی ایک ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہے الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی اور عام انتخابات کی تیاری کریں یا کیسز لڑیں سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکمران راول پنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے مستہ پنڈی کا ہے پنڈی والے تیس نومبر تک حل کر لیں سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ چھے ماہ اسمبلی کا قورم پورا نہیں ہوا اپنی ذات کے لیے نیب ترامین کیسے پاس کرا لیں عشر شریف کے جسم پر بارہ زخم اور چار ناخن غائب یہ قومی علمیہ ہے قوم پہلے ہی مہگائی سے مر رہی ہے جو ہزاروں کی نفری باہر سے منگوائی وہ سردی سے مر رہی ہے محشیت ناک آؤٹ اور دیوالیا ہونے والی ہے مزید ایک کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آگئے ہیں انڈونیشیا کے جزیرے والی میں امریکی صدر جوزف بائیڈن نے چینی صدر شی جنپنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ امریکہ چین کے ساتھ برپور مقابلہ جاری رکھے گا لیکن یہ مقابلہ ہرگز تنازے میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے فرانسیسی خبریسان ادارے ایف آئی پی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن اور صدر شی نے اتفاق کو دہرائیا کہ ایٹمی جنگ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی جیتا جانا چاہیے دونوں صدر نے یوکرین جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کی دمکی کے خلاف اپنی پوزیشن کو واضح کیا آرمی چیف کی تائناتی پر وزیر داخلہ سناؤلہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا بولے آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ختم ہونا چاہیے آرمی کے سینئر ترین آفیسر کو ہی آرمی چیف بننا چاہیے مشاورت جمہوریت کا حسن ہے اہم فیصلوں پر مشاورت سے نفاست آتی ہے سپا سالار کی تقرری کا فیصلہ چند دنوں میں ہو جائے گا عوام کے سامنے نام جلد آ جائے گا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق قانون ختم ہونا چاہیے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاور بٹو زرداری نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ہائرس تھرڈ ممالک کی فرست سے نکال دیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا کہ برطانیہ نے پاکستان کو ہائرس تھرڈ ممالک کی فرست سے نکال دیا فینانچل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلانس پر جلد عمل کے نتیجے میں برطانیہ نے یہ اقدام کیا ہے